دوستو یہاں سے ہڑپا آٹھ کلومیٹر ہے اور ہم جا رہے ہیں ہڑپا کی طرف اور ہم آپ کو انشاءاللہ سورج ڈھوپنے سے پہلے دکھائیں گے ہڑپا میرے دائیں جانے پہ قبرستان ہے اور اس میں قدیم قبرے بھی ہیں اور آج کے دور کی قبرے بھی ہیں اور میں جا رہا ہوں ہڑپا دوستو یہ ہمارے پنجاب کا خوبصورت کلچر دوستو یہ ہڑپا کا میزیم جو کہ اس وقت بند ہے کیونکہ میں لیٹ ہو گیا انڈس ویلی کی ہڑپا تہجیب کی یہ ویڈیو آپ کو حیران پریشان کر دے گی اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا آپ جان پائیں گے کہ ایک ایسی قوم جو بہت ترقی آفتہ تھی لیکن جب غائب ہوئی تو اس کا نام و نشان نہ ملا چھے ہزار سال پرانے قدیم ہڑپا جس کو آپ اس وقت کا نیو یور کہہ سکتے ہیں اس کے رہنے والے باسی جو لاکھوں تھے کہاں گئے زمین کھا گئے یا اسمان نگل گیا یا آرینز ان کو پکا کر کھا گئے جی ہاں یہ حقائق جانی ہے اس ویڈیو میں دوستو اس وقت میں موجود ہوں ہڑپا میں اور یہ سیولائزیشن بہت قدیم ہے کچھ ماہرِ اثارِ قدیمہ کا کہنا یہ ہے کہ پینتیس سو یا چار ہزار سال قبل مسیح یہاں ایک شہر آباد تھا اور یہاں وہ جو شہر تھا وہ بڑا جدید شہر تھا لیکن کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نو ہزار سال پہلے بھی یہ سیولائزیشن یہ تہذیب موجود تھی جس کے اثارہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور ہوا کچھ یوں تھا کہ یہاں جب ریت کے ٹیلے ہوتے تھے اور ان ٹیلوں میں جب کھدائی کی گئی کسی وجہ سے تو وہ نیچے سے ایک شہر کے آثار نکلے ہڑپا کے اس آفززدہ علاقے میں ایسے زہریلے سامپ پائے جاتے ہیں جن کا دسہ پانی نہیں مانتا میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک قبرستان ہے اور اس میں کیونکہ رات کا وقت ہونے والا ہے ہم آگے نہیں جا سکتے یہاں قبریں دریافت ہوئی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس تہذیب کے جو لوگ یہاں رہتے تھے ہزاروں سال پہلے وہ اپنے مردے کو دفنایا کرتے تھے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ جین مت بودھ مت اور ہندو مت سے تعلق رکھتے تھے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ قبریں آپ کو دکھا سکوں جو ہیں یا دریافت ہوئی ہیں دوستو انڈس ویلی کی یہ قدیم تہذیب میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پورا شہر ہے ہم جتنا آگے چلے جائیں گے یہ ایک شہر ہے جو دریافت ہوئے اور اس کو جوڑا جاتا ہے ہمیشہ مونجو داروں کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے یہ شہر یہاں کے رہنے والے اسی دور میں تھے جس دور میں مونجو داروں بھی تھا اور یہاں کے رہنے والے بڑے پڑے لکھے بڑے سمجھدار اور بڑے ٹیکنیکل لوگ تھے کیونکہ یہاں جو شہر عباد ہوا ہے اس میں سٹریٹ رائٹس کا نظام سڑکوں کا بہتری نظام اور اس کے علاوہ سیوریج کا ایک بڑا عالی نظام موجود تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آج ہم کموٹ استعمال کرتے ہیں اسی طرح یہ قدیم لوگ اس دور میں ایک سیٹ استعمال کیا کرتے تھے رفعہ حاجت کے لیے اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں ہر گھر کے باہر ایک گرکی ہوا گرتی تھی جس میں وہ سارا گندہ پانی جایا کرتا تھا جو آج ہمارے پنجاب کا روایت کا حصہ بھی ہے تو وہ گرکی میں سارا وہ گنج آیا کرتا تھا تو یہ ہڑپا کا یہ شہر اس دور میں نہائیت جدید تھا جس سے اندادہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ بہت ذہین تھے بہت پڑے لکھے تھے اور ٹیکنیکل مائنڈڈ تھے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کبھی میٹرک میں پڑھا تھا یہ ایفے میں میں ون دا سنگنا بوٹا ٹھنڈیا میری ہیں چھاما یہ ون کا بوٹا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا پھیلا ہوئے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً گیارہ سو سال ہے ہے نا عجیب و غریب بات اس میں بڑے جدید قسم کے قبرستان بھی ہیں اور ان قبرستانوں کے درمیان میں حیران کن بات یہ ہے کہ گزرنے کی راستے بھی ہیں جس طرح آج اب خاص طور پر ترقیہ ہفتہ موالک میں جاتے ہیں یوکے میں جاتے ہیں تو وہاں قبروں تک پہنچنے کے لیے اور یہاں پر قبروں پر نمبر بھی لکھے پائے گئے تو جو ہمارے ماہرے اثار قدیمہ ہیں ان کے مطابق یہ لوگ اس وقت کے بڑے جدید لوگ تھے اب یہ بولی کونسی بولتے تھے اس بارے میں تو ابھی کچھ نہیں بتا لیکن یہاں خدائی کے دوران جو زیورات نکلے ہیں جو کپڑے نکلے ہیں جو برتن نکلے ہیں وہ بڑے جدید قسم کے برتن تھے یہ کموں بیش جس طرح آج جگ ہے اس طرح کا ایک ہینڈل والا برتن استعمال کیا کرتے تھے پانی پینے کے لیے اور یہاں کھدائی کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ یہاں پر سیورج کا بہت اچھا نظام تھا آپاشی کا بہت اچھا نظام تھا اور یہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے ہڑپا کے وہ کاشتکاری کے ساتھ ساتھ جانور بھی پالا کرتے تھے دوستو یہ جو آپ ڈرین دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح زمین سے خود کے نکالی گئی ہے آپ دیکھیں یہ کورڈ ڈرین ہے جس کو نالی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ گٹر بھی ہے اور یہ اسی دور کی ڈرین ہے جب وہاں یہاں وہ سیولائزیشن کے لوگ رہا کرتے تھے جو کہ ہزاروں سال پرانی ہیں کھدائی کے دوران یہاں جو سکیلٹن یعنی ڈھانچے ملے ہیں وہ چندے کے ہیں لیکن حیران کن سوال یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ کہاں چلے گئے پرندے اٹھا کر لے گئے جانور ان کو کھا گئے یا وہ خود روح پوش ہو گئے یہ سربستہ راز کوئی نہیں جانتا میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی کھدائی جاری ہے اور ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں کے عملے کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس دور کی جینمت کی بدمت کی یا ہندومت کی عبادت گاہ تھی جس کو عام لوگوں کے لئے بھی کھولا نہیں گیا لیکن وہاں سے جو شواہد ملے ہیں اس کے مطابق یہاں کے لوگوں کا جو مذہب اس وقت تھا وہ ہندومت تھے جینمت تھے اور کیونکہ شاید یہ ادوار بعد میں آتے رہے ہوں تو اس کے حوالے سے یہاں کھدائی جاری ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کھدائی کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ ان کا جو پیشہ تھا وہ کھیتی باڑی تھی اور اس طرح کے حل اور ایسے حل یہاں دریافت ہوئے کہ جن کے پھل پر لوہے کا قبر چڑھایا گیا تھا یا پھر جانوروں کے سنگوں کو اندر سے خالی کر کے اس کو حل کے پھل کے اوپر چڑھا دیا جاتا تھا تاکہ وہ کھیت کا سینہ چیر سکے اس کے درمیان میں ایک مزار بھی ہے نو گزہ مزار ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں اس قبر کی لمبائی جو ہے وہ نو گز سے بھی زیادہ ہے تو دیکھئے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں دوستو بابا نور شاہ دوستو بابا نور شاہ کا یہ دربار ہے اور اس کی لمبائی نو گزہ سے زیادہ ہے دیکھئے اس کی لمبائی نو گزہ سے زیادہ ہے ہڑپا میں یہ دربار نو گزہ سے زیادہ لمبا ہے یہ دیکھئے اس کی لمبائی نو گزہ سے زیادہ ہے اور اس کی تاریخ کے بارے میں ایسا یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن یہ مزار اور یہ قبر یہاں موجود ہے ہڑپا میں یہاں یہ بڑے بڑے خوبصورت نئے کلے رکھے میں اور یہاں پر آنے والے ظاہرین کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو اور وہ یہاں آ کر کلہ اس نہ چڑھائے تو منت کے طور پر تو اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر جب اس کی شادی ہو جاتی تو وہ یہاں سے کلہ اٹھا کر اور جو اس نے منت مانی ہو اس منت کو پورا کرتا ہے یہ ایک ولی کا دربار یہاں پر موجود ہے مزار کے ہاتھے میں مزار کے باہر یہ رکھا گیا ہے یہ دیکھیں یہ انگوٹیاں ہیں چلے اس کو کہتے ہیں بابا جی کے یہ چلے تھے جس کو چور اٹھانے لگا تھا تو یہ پتھر کے ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ ایک بڑا قدیم پتھر ہے جس پر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور یہاں پیسے پھیک کر جاتے ہیں دربار کے باہر یہ اس طرح سے ایک پتھر اور دو چلے رکھے میں جو منصوب کیے جاتے ہیں اس نوگز کے مزار کے اہل مزار سے کہ یہ ان کی چلے تھے جو چور چوری کرنے لگا تھا مگر وہ پتھر کے ہو گئے دوستو ہم شارٹ کٹ مارنے کی چکر میں ان راستوں سے گزر رہے ہیں کیونکہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کافی لمبا ہے تو ہم بچتے بچاتے ان جھاڑیوں میں سے گزر کے پھر پکے راستے پر آگئے یہ دیکھئے میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک قدیم مسجد ہے اور اس کی دیکھ ریک نہ کی گئی اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو چکی خستہ لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت پرانی نہیں ہے لیکن میں پونے تین سو سال چار سو سال اس کی عمر ہے اور اس کی کیر نہیں کی گئی تو یہ اس حال میں پہنچ گئے لیکن اس مسجد کے آثار آج بھی یہاں ہڑپا میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں یہاں ہڑپا میں جب آیا تو یہ یہاں کے بچے یہاں کے جو قریب ترین رہائشی ہیں یہ آگئے ہیں اور یہ کمالی کو بڑا پسند کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میرے ہمارے ساتھیں ویڈیو بھی بنائیں تصویر بھی بنائیں آپ سب کا بہت شکریہ بڑی مہربانی تینکیو بہت تیز ہوا چلنے لگی ہے آنگی سی آری اور مٹی اڑڑا ہی ہے میرے پیچھے جو یہ آپ ایک پہاڑ سا دیکھ رہے ہیں مٹی اور ریت کا مکس یہاں پر پہلے اسرہ کے ڈیلے تھے جب کھدائی کی گئی تو یہاں سے ایک شہر نکلا ہو اس شہر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں کے جو حکمران تھے وہ بہت ظالم تھے اور جب بھی کسی عورت کی شادی ہوتی تھی تو پہلے اس عورت کو ایک رات یہاں کے حکمران سے مسند نشین کے پاس رکنا پڑتا تھا اور پھر یہ بات بدعا کی شکل اختیار کر گیا اور اس شہر کو الٹا دیا گیا ایک بات یہ بھی ہے لیکن ایک جو ماہر اثار قدیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ موسمی حالات نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا کڑپا میں اس وقت تیز ہوا کی وجہ سے بہت آنڈھی کی وجہ سے مٹری اڑھ رہی ہے اور ہم مغرب ہو چکی ہے سنسیٹ ہو چکا ہے لیکن ہمارے موبائل کو شاباش جو ابھی تک شوٹ کر رہا ہے میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک راستہ ہے اور یہ یہاں سے گزرتا ہے اور یہ دیکھئے یہ میرے پیچھے آپ مگرہ دیکھیں تو یہ ایک راستہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قدیم راستہ ہے جو صدیوں پرانے ہیں لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کوئی آبی گزرگاہ تھی کیونکہ مجھے ایسا لگا ہے کہ شاید یہاں سے پانی گزرتا ہوئی آبی گزرگاہ تھی آپ جب بھی یہاں ہیں تو آپ کو بہت پیدل چلنا پڑے گا اس قدیم شہر کی اگر آپ نے سیر کرنی ہے فیملی کے ساتھ تو پھر آپ کو اچھے سے جوگر جو کہ میں نہیں پہن کے آیا وہ پہننے پڑیں گے اور ہڑپا میں جب بھی آپ آئیں تو ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیے گا کہ یہاں کوئی گاڑی کوئی کنویس موجود نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو پیدل ہی چلنا پڑتا ہے اور اس شہر کو پیدل کھوم کر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر جانا منع ہے یہ وہ اثار ہیں جو کھدائی کے دوران ملے ہیں ہڑپا کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ارلی ہڑپا مچور ہڑپا اور لیٹ پیریٹ ہڑپا یہاں اثار قدیمہ کے مہاری نے جب یہاں کھدائی کی تو یہاں جو پندرہ سے بیس فٹ کے کھدائی کے بعد قبریں ملیں ان قبروں میں ایسے گھڑے ملے جس کے اندر انسانی ہڈیاں موجود تھی اور شواہد بھی ایسے ملے اور کیافہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مردے کو مرنے کے بعد کسی جنگل یا پہاڑ کے ٹیلے پر رکھایا تھے اور جب پرندے اس کا گوشت کھا لے دیتے تو ان ہڈیوں کو ایک گھڑے میں ڈال کر شادی آنے بجاتے ہوئے باجے گاجے کے ساتھ دفنایا جاتا تھا لیکن دس پندرہ فٹ کی اور کھدائی کے بعد جو سکیلٹن ملے ہیں وہ پورے ہیں اور ان کے سرانے جو ہیں وہ کچھ ایسے برتن ملے جس میں کچھ کھانے بینے کا استعمال اور روز مرہ استعمال کی چیزیں بھی رکھی گئی تھی تین قسم کے جانوروں کی یہ بڑی یونیکارن ہاتھی اور بیل کو ان کے مذہب میں بڑی اہمیت حاصل تھی دوستو میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں یہ ایک بادشاہ کا دربار ہے اس دور کے جو بھی کنگ ہوا کرتے تو ان کا دربار ہے اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ بادشاہ کی مسند ہے یہ اس کی کرسی ہے جہاں وہ ایسے کر کے بیٹھا کرتا تھا اب شاید اس وقت کے لوگوں کا قد کیا تھا اس کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن یہاں جو میں نے کبریں دیکھی وہ کبریں تو عام سائز کی ہیں چھ فٹ پانچ فٹ سات فٹ بادشاہ یہاں بیٹھتا تھا اس وقت کا جو بھی ہوتا تھا اور یہ دیکھیں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوان یا یہ دالان یہ محل یہ بادشاہ کا محل ہے اور یہاں رقص ہوا کرتا تھا یہاں محل کے معاملات دیکھے جاتے تھے یہاں تجارت کے معاملات ڈسکس ہوتے تھے اور ایک بات بڑی عجیب و غریب جو میں نے ہڑپا کی تہذیب میں دیکھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر جنگوں کے کوئی آثار نظر نہیں آئے ہڑپا کے اس علاقے میں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ یہ قوم بڑی کوئی جنگجو قوم تھی بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑے پرعم لوگ تھے کیونکہ یہاں جنگوں کے شواہد نہیں ملے کچھ ایسے ہتیار نہیں ملے جو زمانے میں جنگوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک بات بہت حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ اس وقت کے سب سے جدید لوگ تھے جو کموڈ استعمال کیا کرتے تھے جو سٹریٹ لائٹس استعمال کیا کرتے تھے سڑکے استعمال کیا کرتے تھے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں قدائی کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مٹی کے بنے ہوئے بہت سارے گلاس دریافتوں ہیں جو ٹوٹے ہوئے تھے جس سے مہارین کا اندازہ یہ ہے کہ حفظان سیت کے حصولوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ گلاس استعمال کرتے تھے ایک شخص اور پھر اس کو توڑ دیا جاتا تھا میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے ایک مارکٹ ہے گودام ہے جس کی دیواریں جو ہے وہ کچھی ایٹوں کی دیواریں ہیں اور یہاں جو لکھا ہوئے اس کے مطابق بھی اس علاقے کو چوروں نے بہت نقصان پچھایا جو ایٹیں چوری کر لیا کرتے تھے لیکن یہ اسی دور کا تقریباً آج سے چار ہزار سال قبل مسیح کا یہ گودام ہے یہاں اجناس کو زخیرہ کیا جاتا تھا یہاں اور یہ کھدائی کے دوران جب برامد ہوا اور یہاں کے یہاں جب ریسرچ کی گئی اور سارے قدیمہ کے ماہرین نے بتایا کہ یہاں پر مال گودام تھا جس میں اجناس کو اور دیگر اشیاء کو زخیرہ کیا جاتا تھا میں نے آج آپ کو دکھایا ہڑپا وہ لوگ جو تہذیب میں بہت آگے تھے وہ لوگ جو ٹیکنیک میں بہت آگے تھے وہ لوگ جو جدت میں بہت آگے تھے وہ لوگ جو طاقت میں بہت آگے تھے یہ قدیم سیولائزیشن جس کو ہم انڈس سیولائزیشن کہتے ہیں انڈس ویلی کہ یہ تہذیب اس کے ماننے والے اس کے رہنے والے اس کے بنانے والے آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے ہڑپا کے اس علاقے میں کہا جاتا ہے کہ ہندومت جینمت کے لوگ آباد تھے لیکن آج یہاں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی آوازیں دونچتی ہیں انڈس سیولائزیشن کے یہ لوگ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا اور صدا بادشاہی اللہ کی رہتی ہے تو اس لئے آپ کے پاس اگر طاقت اختیار ہے یا خوبصورتی اس کا ناجائز استعمال کبھی مت کیجئے گا اگر اتنی اتنی بڑی سیولائزیشن نہیں رہی تو نینہ آپ نے بھی نہیں ہے اور باقی صرف اس کا نام رہتا ہے جو اللہ کے بندوں کے لئے آسانیہ ویدہ کرتا ہے اور آسانیہ تقسیم کرتا ہے بابا جی کے دعا کے ساتھ ہڑپا کے اس علاقے سے جاتا چاہوں گا کہ اللہ ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تقسیم کرنے کا شرف تقسیم کرنے کا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ